اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوریش نسیر احمد خان اور آج ایک پیکج آیا ہے دراز کی طرف سے میں نے بائی کی ہے چیز تو اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں تو لیسٹ گیٹ سٹارڈیٹ آپ خود گیس کریں کہ یہ چیز ہے کیا پھر کومنٹ سیکشن میں بتائیں اینڈ میں تو پتہ چلی جائے گا چک چاہ چیز ہے آئیشہ آپ کونسی کلاس میں ہے مری 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 مہمد آپ کونسی کلاس میں ہے مم مم اوکی میں کون ہوں اچو مم اچو مم اچو مم میں ان کی خالہ ہوں میری مہم کے بچے ہیں آئے ہیں یہ ہیں اید کے لیے اور یہ میں اید کے ایک دن پہلے انباکسنگ کر رہی ہوں تو میں نے ان کو کہا چلو آپ تو ویڈیو میں تو نہیں آ سکتے لیکن آپ کی جو باتیں ہیں وہ میں لے کر آ سکتی ہوں ہمیں فن ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یہ ہو رہی ہے انباکسنگ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اچھا ایک بات بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے کس کیلئے یہ میں نے اپنی نیو کٹن کی لیے چیز منگوائی ہے اور یہ ہی اس کو لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے کیوں مانگوائی ہے میری کٹن کا نام لوسی ہے میری فیوریٹ میں سائن فائی موویز بہت زیادہ دیتی ہوں سائی فائی تو میری جو فیوریٹ سائی فائی مووی ہے وہ ہے لوسی تو میں نے اس کا نام جہنہ اپنی کٹن پہ رکھ دیا ہے لوسی اور آئی ہوں کہ میری لوسی اچھی بچی سائےemente یہ ہو جائے ہیں saturated مانگٹBay یہ گن پہ میں خود ساف کرتا ہوں اسreating 咱یں اپنی آ پہ ساف کرتی ہوں کام چیزیں ہوں وَو Dieses جان واہ 들어 آئیشہ آپ کو میں نکل کونسی ویڈیو دکھائی تھی آئیشہ کو کل میں نے سائنٹیفک ویڈیو دکھائی تھی کہ آپ یہ سیکھیں پلاس 3 میں ہے ابھی ہے نا yes okay so this is a cage یہ میں نے cage مگوایا ہے لوسی کے لیے تاکہ میں کہیں پہ ٹریول کروں تو اس کو لے کے جا سکوں اکسر سامب آ جاتے ہیں بہن اور بھائی کے لیے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس سامب آ جاننا ہوتا ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جایا کروں گی اینڈ یونیورسٹی یونیورسٹی بھی لے کے گئی تھی میں ایک دن اور تو یونیورسٹی ایک بار پھر لے کے جائیں گے وہاں گوٹ کوالیٹی کی چیز ہے میں سمجھ رہی تھی یہ اچھی نہیں ہوگی دراز میں کبھی کبھی چیزیں اچھی نہیں آتی لیکن it's of the good quality اچھا یہ کیا چیز ہے اس کے نٹس ہیں یہ اب فکس کرنے ہیں اور چلے گی یہ میں سوچتی ہوں ابھی اس کو فکس کیسے کرنا ہے شاہ باش محمد محمد نے مجھے خود ہی بتایا کہ آپ نے اولٹا رکھا ہے واویووہووہوہوہوہہوہوہوہوہ چلے یہ اچھا یہ نٹس ہیں میں کامرے میں نہیں آرہی اچھا یہ نٹس ہیں یہ نٹس ہیں جوکے لگانے ہیں اور یہ اس کا دور ہے اور یہ جو ہے نا آئرن سے بنا ہوا ہے ایک اپی مضبوت ہے اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ جگہ ساف کرتے ہیں اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں یہ میری کیز ہیں اچھا یہ نٹس لگاتے ہیں اور اس کی لیے تو مجھے اچھا موبائل گھڑا اچھا یہ ہے نٹس اور یہ اس کا دور ہے اب لوگ کی سائٹ ہو جائیں اتھر اتھر ہو جاؤ اتھر ہو جاؤ سارے اور یہ دیکھیں یہ ہے کیج یہ دور اس کے لیے فرنٹ پر لگانا ہے یہ میں دیکھتی ہوں سوچتی ہوں کس کو کس طرح لگانا ہے یہ دیکھیں یہ جو نٹس والی چیز ہیں جگہ بنی ہوئی ہے یہ اس میں نٹس لگانے ہیں سو یا ہم نے ابھی تک 14 ٹیٹس رکھی ہیں ایڈ آب کی ہیں للوسی جو ہے نا 14 نمبر پہ ہے میں آپ سب کو نیمز بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس جو تھی اس کا نام ہم نے رکھا تھا شیشتہ پشتو کورڈ ہے مینز خوبصورت پھر ہمارے پاس آئی مانو پھر اس کے بعد دوسرا آیا اب اس کا بھی نام مانو رکھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس لیلی اور سوزی آئے پھر کینڈی آیا پھر ایک اور سوزی آئی جس نے بچے دیئے تو اس کی نیمز میں نے رکھے تھے چنگو منگو اور پیچو پھر اس کے بعد جنجر آیا پھر اس کے بعد پاپی اینڈ بیلا آئی اور ابھی 14 نمبر پہ میرے پاس لوسی ہے آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کیٹس کے بارے میں جب پیچو نے بیبیز دیئے تھے تو میں ان کی ہر ایک چیز نوٹ کرتی تھی کہ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں وہ سٹارٹ میں چل بھی نہیں پاتے ہیں اور امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ دودھ پینے کی باوجود جو ہے نا فور ویکس تک پوپ اور پی نہیں کرتے ہیں نہ پشاپ کرتے ہیں نہ چھوٹا پشاپ کرتے ہیں نہ بڑا پشاپ کرتے ہیں تو چار ہفتے تک یعنی ایک من تک وہ صاف رہتے ہیں اور پتہ نہیں جب وہ دودھ پیتے ہیں تو اس کا کیا بنتا ہے ان کی باڈی ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا ایکسکریشن نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک امیزنگ فیکٹ ہے کیٹس کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بچے ہوتے ہیں ایک دو مہینے بلکہ تین مہینے تک ان کی صحیح نظر بھی نہیں لگتی ان کو چیزیں صحیح سے نظر نہیں آتی ہیں یہ لوگ سینس کرتے ہیں یا آواز سنکے آتے ہیں ان کی نظر جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتی اور بچپن میں ان کی جو آئی کلر ہوتی ہے وہ بھی پھر ایج کے ساتھ ساتھ ان کی آئی کلرز بھی چینج ہو جاتے ہیں اور بڑے امیزنگ فیکٹس ہیں کیٹس کے بارے میں یہ لوگ بہت زیادہ اچھی سی صفائی کرتے ہیں اس صفائی کی وجہ سے ہی ہمارے جو آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیٹس پسند تھی مدرسے میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پلیٹ شیئر کر کے کھانا کھایا ہے اس ایج تک جب تک انہوں نے ایک چوہا جو ہے نا نہیں کھا لیا تھا تو جب انہوں نے چوہا کھا لیا تھا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے پلیٹ الگ کر دیا کہ ابھی آپ کا پلیٹ الگ ہے اور میرا پلیٹ الگ ہے اور جب چھوٹے تھے یہ پاک ہوتے ہیں تب تک ان کے ساتھ جو ہے نا پلیٹ بھی شیئر کیا ہے کھانا شیئر کیا ہے ایک ہی پلیٹ میں کھائے ہیں سو کیٹس آر ویری یو نو پیسفل اگر کوئی ڈپریشن یا انگزائیٹی سے فیس کر رہے ہیں تو ان کے لئے کیٹس بہت اچھی ہوتی ہیں یہ سٹریس ریلیزنگ انیملز ہیں کیٹس یہ خود جو ہے نیگٹیو انرڈیز کو ایبزارب کر کے آپ کو پوزیٹیو انرڈیز دیتی ہیں تو کیٹس آر ویری گوڈ اینیملز اگر آپ نے گھر میں رکھنے ہیں دی بیسٹ پیٹ یو کن ایور ہائے ویز ایک کیٹ ڈاگز بہت زیادہ لائیل ہوتے ہیں مجھے ایک ڈاگز میں لائیلٹی بہت پسند ہے کہ وہ لائیل ہوتے ہیں پہچان جاتے ہیں کہ ان کا گھر کدر ہے گھر چھوڑتے نہیں ہیں کیٹس میں بھی یہی ہے کہ وہ گھر نہیں چھوڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کیٹ کو کیٹنیپ کر لیا جائے نا تو اس سے گھر کے رستے وہ ہو جاتے ہیں بھول جاتی ہے وہ رستے تو وہ گھر واپس نہیں آ پاتی ہے میری بہت ساری کیٹس لائیلٹی میں کیٹنیپ ہوئی ہیں کسی نے چوری کی ہیں تین چار کو جہنا زہر ڈال کے مارا گیا ہے بہت ظالم لوگ ہیں تو کیٹنیپ چوری بھی کیا ہے اور زہر ڈال کے مارا بھی ہے آپ سے ایک کائنڈ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کسی کی خوشی کو برباد نہ کریں اگر آپ کے پاس خوشی نہیں ہے تو آپ کہیں سے خوشی بنائیں خوشی ہم خود ہی بناتے ہیں کسی سے چھینٹے نہیں ہیں یا اللہ آپ کے لئے فرشتے نہیں بھیجتے کہ ان کے ہاتھوں میں آپ کے لئے خوشیاں دے دیتے ہیں نہیں آپ اپنے لئے خوشیاں خود بناتے ہیں خود کریں دوسریوں کی خوشیاں برباد نہ کریں لوگوں کی آپ اگر پیٹس چوراتے ہیں تو یہ بہت ہی بری عادت ہے آپ میں اس کی سزا آپ کو ملے گی اللہ کی طرف سے اور لوگوں کی دل نہ دکھایا کریں ایک اور امیزنگ فیکٹ میں بتاتی ہوں کہ میں جب بھی اپنی کیٹس کو ٹرین کرتی ہوں تو میں ان کو چھوٹے بچوں کی طرح کپڑے میں رول کر لیتی ہوں پھر ان کا بیک ہوتا ہے ان کے بیک پہ لٹا کے جیسے انسان سوتے ہیں اس طرح گود میں لٹا کے پھر اللہ ہو اللہ ہو لوری سناتی ہوں وہ پھر وہ سو جاتی ہے ماشاءاللہ سے تو میری کیٹس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہے میرے جو سکول اور کالیج پرنسپل دیوانا نے مجھے ٹائٹر بھی دے تھے کہ آپ امہ ہو رہا رہا ہے یعنی مدر آف کیٹس بلیوں کی اممہ یہ گنج بن گیا ہے آئے وہ بات سب یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس میں میں لوسی کو لے کر جاؤں گی شیابلنگ کرتے ہوئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ بہمان اللہ حافظ لائلہ 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 اللہ